اسلام علیکم میرے نام بکٹار زکا ہے سندھ ہائی کورٹ میں میں نے ایز ای پیٹیشنر کانسٹیٹیشن پیٹیشن ایک فائل کی ہے کہ بھائی یہ کورس کیوں نہیں چینج ہوا اتنے عرصے سے سندھ ٹیکس بک والوں کو بلائے جائے ایجوکیشن وینسٹر کو بلائے جائے سیکرٹری کو بلائے جائے اور پورے پاکستان میں یہ آرڈر کیا جائے کہ ایسا کورس نافذ کریں جس سے بچے کوئی بزنس شروع کریں کوئی پروڈکٹ ایسی بنائے جو انٹرنیشنل مارکٹ میں لانچ کر سکے پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کی ہے بھائی انٹرنیشنل مارکٹ میں لانچ کرنے کے لیے کوئی پروڈکٹ موجود ہی نہیں ہے تو ریوینیو کہاں سے آئے گا یہ ایف بی آر والے ٹیکس پہ چھاپے مارتے رہے پکڑتے رہے ماردھار کرتے رہے یہ ایک لڑائی اور ایک وہ جنگو جدل ہی ہونے والا ہے اگلی جنریشن جو ہے وہ اگلی نہ رہے گندی نہ ہو جائے اس لیے ابھی سے ہمیں کام کرنا پڑے گا ایک کورس آؤٹلائن مجھے بنا کے دینی ہے 10 جولائی 2019 سے پہلے 10 جولائی سے پہلے پہلے میری ریکویسٹ ہے جہاں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں ایک ایمیل ایڈریس دیا ہے تحریکے ٹیکنالوجی پاکستان کا تحریکے ٹیک پاکستان کا جس نے دو مہینے تین مہینے پہلے جس کے درو میں نے کام شروع کیا اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں سب سے پہلے کورس کو چینج کرنا آنے کے لیے ہر قسم کا اقدام اٹھاؤں گا تو پورے پاکستان میں ایک کورس ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ یہ فیڈرل او لیول فلانا لیول یہ سارے لیول جو ہیں بھائی امیروں کے لیے کچھ اور غریبوں کے لیے کچھ اور یہ کیا بکواس بات ہے یار میٹرک میں پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے یہ سندھ ہائی کورٹ جو ہے صرف ہائی کورٹ وہاں کے لیے فیصلہ نہیں ہے پورے پاکستان کے لیے ہم کچھ ایسا ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہر جگہ کے لیے فیصلہ جو ہے ہونے کا امکان ہو جائے ابھی اور اس کے اندر شہورٹی میں آپ کو بعد میں دلاتا ہوں لاؤز وغیرہ دیکھ کر آبا دیا جگہ ہے بھائی سندھ ہائی کورٹ ہے سندھ ہائی کورٹ سے ہر جگہ کا فیصلہ کیسے ہوگا آرے یار جو بھائی ریکویسٹ کر رہے ہیں اس کو سن لیجئے جتنے ایڈوکیشنسٹ بیٹھے ہیں جتنے پی ایڈی لیول کے لوگ بیٹھے ہیں جتنے لوگ کریکلم بنانے والے بیٹھے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں مجھے پتا ہے سندھ ٹیکس بک والے اور ایڈوکیشن منسٹر جب آئیں گے یا ان کا وکیل آئے گا یا تو کیس آگے پیچھے کر دے گا اور یہ ساری خواری مجھے اکیلے جا کے کارٹنی بڑھ رہی ہے وہاں جاتا ہوں کورٹ میں بھائی وہاں بیٹھنا کوئی میرے شکل دیکھ کر وہ جسٹس ہاب نہیں بولتے کہ اوہ وکارزکہ آپ آئے ہیں آجیں کھڑے وہ بات کریں ایسا نہیں ہوتا باری کا ویٹ کرنا پڑتا ہے نہ میری سندھ ٹیکس بک میں کوئی جان پہچان ہے اس قسم کی کہ میری کوئی بک ریلیس ہو جائے نہ میرے نام سے بھائی کوئی سکول چلتا ہے جس کا فیز بڑھا دوں گا کہ دیکھیں میں نے کتنا زبردست کام کیا یہ خالصتا آنے والی جنریشن کے لیے کام ہو رہا ہے اور کوئی نیوز چینل کوئی اس کو کورج نہیں دے رہا میں نے بہت ہر ایک سے بات کر لیا وہ کہتے ہیں بھائی وہ لیونگ آن دی اچ کے اندر سام کی پپی ہوگی تو پھر ہم بات کرتے ہیں کوئی تم سیکس ایجوکیشن کی بات کرو کوئی ٹومورو لینڈ کی بات کرو کوئی پارٹی کی بات کرو وکارزکہ اچھا تو یہ نیوز لفافہ چینل جو ہیں جتنے وہ نہیں چلانا چاہتے بھائی یہ نیوز کے اس قسم کا ایک کیس کسی نے فائل کیا ہوئے اور جتنا نیوز چینل چلائیں گے اتنا پریشر پڑتا ہے لیکن وہ کرنا ہی نہیں چاہتے بھائی وہ تو چاہتے ہیں وہ ہی وکارزکہ کو دکھاؤ پارٹی کرتے ہوئے وہ ہی وکارزکہ ایتر بھوم رہا ہو آپ لوگوں کو بھی اس ویڈیو میں کوئی انٹرسٹ اس لیے نہیں ہوگا ارے یار ہم تو پڑھائی کر چکے ہیں نا ہم نے کہہ لیے ہمارے بچے بھی بڑھ گئے ہمارا کیا انٹرسٹ ٹھیک ہے بھائی پھر ملک کو قوم سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اگلے بیس سالوں میں بھی یہ کوئی ترقی کرنے والی قوم بننے والی ہے وہی ایف بی آرائے گا چھاپے مارے گا مار پیٹ کرے گا پھر شاید کچھ ہو جائے بہرحال اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے جہاں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تحریکے ٹیکنالوجی پاکستان کا ای میل دیا ہے info at tmpk.pk کے نام سے وہاں پلیز مجھے ورڈ کا ایک ڈاکیومنٹ اس طرح بنا کے بھیج دیں اگر آپ ملک کو قوم سے پیار کرتے ہیں یا کسی سے بولیں یا کسی کو ٹیگ کریں کہ بھائی آپ لکھ دو آپ بنا دو یہ صرف وقار زکاہ کا کام تو نہیں ہے اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم انٹرپرنورشپ مائنڈسٹ کریکلم کے نام سے یہ ایک دے رہے ہوں اس طرح کی چیز اسٹونیا میں بھی ہے انڈیا بھی لانچ کر رہا ہے اسی طرح کی چیزیں جو ہیں دنیا بھر کے مو مالک نہیں کوئی اپنا میرا کریٹ کے اب آئیڈیا نہیں ہے پہلی بات دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی نائن ٹو فائف جاب ختم یہ جو ہوتی ہے نا کہ بھائی جاب مل جائے بس یہ ختم کیا جائے یہ رٹا سسٹم ختم کیا جائے بھائی مارکس آجے بس مارکس آجے بھلے کچھ سمجھ آئے یہ نہ ہے فورت اور فیف گریڈ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی سوشل میڈیا ایتکس پڑھائے جائے سب کو آتا ہے بھائی بچوں کو سب کو پتا ہے کہ بھائی یوڈیوب کے ہے فیس بک کے ہے اب ان کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا کیا پوسٹ کروگے تو سائیبر کرائیم والے تمہارے ساتھ کچھ غلط کر سکتے ہیں دیکھو مسئلہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ریسزم اور یہ والی چیزیں جب آپ پوسٹ کرتے ہیں تو ہارورڈ یا باقی بڑی جگہ پر جب آپ ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کی پوریہ ڈیٹا نکال لیتے ہیں کسی نے میرے خیال سے سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں کچھ پوسٹ کیا تھا اور وہ ہارورڈ والوں نے کہیں دیکھ لیا تو اس کو ان کا ایڈمیشن کینسل کر دیا تھا تو یہ بڑی ایک ایمپورٹن چیز اب ہو گئی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ بچے بچپنے میں کوئی روستنگ پوسٹ کر دی کسی کی بیستی پوسٹ کر دی ریسزم پوسٹ کر دیا کسی کا مزاک اڑا دیا گالیاں دے دیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈیٹا رہے گا کل کو کہیں جواب کرنے جاؤگے کہیں بزنس شروع کرنے جاؤگے کہیں دنیا میں کام کرو گے وہ سب سے پہلے آپ کمپنیز آگئے ہیں جو دیکھتی ہیں بھائی اس کی پروفائل چیک کرو اس کی فیس بک سے لے کے لینڈین سے لے کے ٹویٹس یہ کیسے کرتا رہا ہے بچپن سے چیک کرو تو بھائی اربو روپے کا جب بزنس کرنے جاؤگے یا ہاورڈ مگل میں پڑھنے جاؤگے تو وہ آپ کا ڈیٹا دیکھیں گے اب بچپن میں کوئی بولے گا یار مجد تو کسی نے پتا ہے نہیں میں تو پاکستان میں رہتا تھا وہاں تو کوئی ایسا چکر ہی نہیں تھا سائیبر کرائیم کے لاز کا میں نے پوست کر دیا معاف کر تو کوئی معافی نہیں ملے گی یہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو فورڈ سے فیفت گریڈ میں یہ پڑھایا جائے کہ بیٹا کیا پوست کرنا ہے کیا نہیں کرنا روسترنگ کو ڈسکریج کیا جائے کہ بھائی روسترنگ ٹائپ کی ویڈیوز مت ڈالو یہ جگت باز قوم بہت ہوگے کب تک جگت بازی کرتے رہو گے میرے بھائی کب تک ایک دوسری کی ٹیک کرتے رہو گے کب تک گولتا گے اب بکار جانی کہ اپنے پیسے بن رہے ہوں گے ماما یہ جو ہے نا بڑا چلاک ہے یہ آج کل سیدھا بننے کی خوش کر ہے سو چوے کھا کے بلی ہچ کو چلی اب تو سو چوے کھانے کے بعد بھی بلی کو حج پہ جانی نہیں دھو گے ہم یا چاہتے وہ ہزار کھائے دو ہزار کھاتی رہے اچھا جی لیکچر بازی ہو گئی اب اس طرح آپ نے مجھے بتانا ہے یہ میں نے رف لکھا ہے آپ اور اچھا لکھ سکتے مجھے پتا ہے جو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا جا سکے پلیز یہ ون ٹو اس طرح کر کے اور اس طرح نام لکھ کر دیجئے گا کیونکہ اسی طرح فارمیٹ میں وہاں مانگا گیا ہے سکھ سے ایٹھ گریڈ میں ڈیجیٹل مارکٹنگ پڑھائی جائے یہ ای میل کرنا بھائی یہ جہاں بھی آپ دیکھ رہے نا ایک دو سیشن لکھ کے جان نہیں چھوڑا دینا وکار بھائی اس میں یہ بھی ڈالیں وکار بھائی اس میں یہ بھی ڈالیں ابے بھائی ایک بنا کے دے دو نا تھوڑا ٹائم نکال لو ملک کو قوم کے لیے سکھ سے ایٹھ گریڈ تک پڑھائی جائے ڈیجیٹل مارکٹنگ اب آدھے لوگ کو لیں گے پیسے کمانا کیوں سکھا رہے ہو ابے کیا بھوکا ننگا بنا دے ان کو بچپن سے لے کے اٹھارہ بیس سال تک وہ بیچارے پڑھتے رہے ہیں شعور لائیں ان میں شعور بہر کوئی چکر نہیں یہ پیسہ کمانا ہوتا ہے ان کو سکھانا پڑھے گا کہ پچاس ڈالر تمہیں سال میں کمانے ہے سکس سے ایٹھ گریڈ کے اندر جس میں یوٹیوب پہ کچھ بھی ڈالو فیس بک پہ کچھ بھی ڈالو کنسیڈرنگ سائبر لاؤز اور اگر پچاس ڈالر کماؤ گے یا اس سے زیادہ تو اس کے حساب سے نمبر ملیں گے یہ رٹہ لگا کے وٹیز یوٹیوب وٹیز ماوس وٹیز یہ یہ ختم کرو بھائی پھر ہم کہہ رہے ہیں جی سی پلس پلس اور یہ سب پڑھایا جائے بچوں کو اور میں جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹیں وہ دی ہیں سی پلس پلس پہ پلیز رٹہ لگا کے نمبر سو میں سے کتنے نمبر ہے ختم کیا جائے سکس گریڈ میں وہی میمورائزنگ کا چکر جو ہے اور نائند گریڈ میں میں کہتا ہوں بھائی بلوکچین آسانی کی زبان میں آرٹیفشل انٹیلیجنس پائیتھن یہ سب پڑھائی جائے اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ کے لیے بھائی یہ ایب ڈیولپمنٹ اور یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہر ایک کو سکھانا اس لیے ضروری ہے کہ کمپیوٹر اب کوئی سبجیکٹ نہیں ہے یہ بائیولوجی کیمسٹری نہیں ہے یہ چاہے آپ پینٹر بنے چاہے آپ کوئی بھی فیلڈ میں جائے آپ کو اپلیکیشن ڈیولپ کرنی پڑتی ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں کسی ایب ڈیولپر سے کچھ بنوانے جا رہا ہوں تو وہ کیا بنائے گا کتنے دنوں میں بنائے گا تو یہ ہر ایک پہ لازمی ہے چاہے وہ لوگر سٹوڈنٹ ہے چاہے کہیں بھی پڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں جی سپیس ٹیکنولوجی پہ تھوڑا بہت پڑھانا شروع کر دو بھائی نائند گریڈ میں بڑی مہربانی ہوگی تاکہ مطلب اب یہاں جائے کہ ٹیچر کیسے آئیں گے بھائی یہ بات کی بات ہے اچھا بھائی اس طرح آپ نے فورت گریڈ سے لے کے میٹرک تک بنا کے دینا ہے ایک کورس میں نے تو اس کا نام یہ رکھا ہے بھائی اور آپ کو جو سمجھ آئے وہ بتا دیں اور مجھے ایمیل کر دیں جہاں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں پر لیکن ٹینتھ جولائی سے پہلے پہلے زبرتست بنا کے دیں اسٹونیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا کی بڑی بڑی نیشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسا سسٹم تھا کہ رٹا ختم کریں ہم اپنی قوم سے اب بھائی میں نے یہ مشن چلا دیا ہے اور میں پیچھے نہیں ہٹتا اب اس میں میرا ٹائمز آیا ہو پیسز آیا ہو اللہ مالک ہے بھائی